میں آپ سبھی کو میرے پیارے لادلے بچوں کو دل کی گیرائی سے بھال دبست کے دھیر ساری شکہ ملائیں دیتا ہوں آج چاچا جی کے جنم دن منانتی اس موقع پر میں نے سوچا میں نے کسی سجن نے قویدہ لگتی ہے کسی اور سجن نے اس قمتہ سنائی اور میں نے وہ قمتہ سنی تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی وہ قویدہ سناؤں گا جس میں کچھ خاص بات چپی ہوئی ہے تو میرے پیارے بچوں وہ قویدہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ گوھر سے اس قویدہ پر دھیان دیں ایک پیاری سی قویدہ ہے اس کو میں سنانتا ہوں باتوں میں کچھ باتیں چیزوں میں کچھ چیزیں دیکھ رہی پاؤگے 21 سدی میں باتوں میں کچھ باتیں اور چیزوں میں کچھ چیزیں دیکھ رہی پاؤگے 21 سدی میں دھونڈ تیرے جاؤگے کیا بچوں میں بچپن پہلی چیز کی ستی لگی بچوں میں آج بچپن کا بچے اس درتی پر بعد میں آتے ہیں پہلے فیس بک پر آ جاتے ہیں اور پہلے ان کا اکاونڈ بن جاتا ہے فیس بک اسٹیگرام میں سب ہیں بڑے جب اٹک جاتے ہیں پھونٹ چلاتے وقت تو بچوں سے پھوستے ہیں بیٹا بتایا یہ کیسے چلے گا اور بچے بتاتے ہیں بابو جی ایسے بچوں میں بچپن جوانوں میں یوون شیشوں میں درپن جیون میں ساون گاؤں میں اکھاڑا شر میں سکھاڑا ٹیبل کی جگہ پاڑا اور پجامے میں ناڑا ڈونڈ تے رہ جاؤ گئے اور آنکھوں میں پانی دادی کی کانی آنکھوں میں پانی دادی کی کانی پیار کے دو پل نل نل میں جل پہلے لائن لگی رہتی تھی اب آپ کو نل سکھے ملے گے جو ہاتھ سے خانپن بوالے تو پیار کے دو پل نل نل میں جل سنتوں کی وانی کرن جیسا دانی گھر میں میمان منشتہ کا سمبان پڑوستی کی پیچان ریسکوں کے کان برج میں بھاگ آگ میں آگ تراجو میں پٹا اور لڑکیوں کو دھپٹا دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے باتوں میں کچھ باتیں چیزوں میں کچھ چیزیں دیکھ رہی پاؤ گے اکیسویں صدی میں دھونڈتے رہ جاؤ گے گریبین کی کھولی آنکھن میں رنگولی پروکاری بندے اور ارثی کو کندھے دھونڈتے رہ جاؤ گے گاتا ہوا گاو گاتا ہوا گاو کیسے ہوتا تھا پہلے ابھی بھی ہے پھر ابھی وہ چیز نہیں رہی جو گاو میں ہوتی تھی گاو کے لوگ شورل کی طرف بھاگنے لگے ہیں بھائیہ گاہ ہمیں بڑیا ہمارے بچوں کی پڑھائی ہوگی اچھا بھوش بینے گا گاتا ہوا گاو پنگھٹ کی چھاو گاتا ہوا گاو پنگھٹ کی چھاو کسانوں کا حل میند کا بھل میمان کی آس چانچکا گلاس چہتا پنگھٹ لمبا سا گھوکٹ لجا سے تھرد راتے ہوت اور پہلوان کا لگوٹ ڈونڈ تیرے جاؤ گے ڈونڈ تیرے جاؤ گے آپس میں پیار بھراکورا پریوار کل میں آج اور سنکیت میں ریاض کل میں آج اور سنکیت میں ریاض سڑک کے کنارے پیاؤو سمبودن میں تاؤو دو روپے اُدھا اور نیتا ایماندار ڈونڈ تیرے جاؤ گے ڈونڈ تیرے جاؤ گے 21 سجی میں اب سمیں ہے سمیں بدل رہا ہے سمیں ہے تو بدلے گا بھی کوئی لاکھ کوشش کریں لیکن آ گیا کلیوک آ گیا کان سے کلیوک کلیوک بار سے تھوڑی آتا ہے کلیوک تو ہمارے بھیتر سے آتا ہے ہماری مانسکتہ سے آتا ہے ہمارے وچاروں سے آتا ہے بدل تو تو سبھی ہیں ہم بھی بدلے ہیں لیکن اپنے مون کو نکھی چھوڑنا چاہیے اپنے سنسکرتی سنسکروں کو نکھی چھوڑنا چاہیے یہ ہمیں ہمیشہ جیان رکھنا ہے میرے پیارے مطروں یہ کویتہ یا سماپت ہوئی مارے کویتہ یا سماپت نہیں ہو رہی یہ کویتہ ہمارے جیون سے ہمیں پریریت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جیون کیسے بتائیں بھارک کی سنطان ہونے کے ناتے اس دیش کے دیش کی کمان ہمارے ہاتھ پہ ہونے کے ناتے ہم لوگوں سب کے ساتھ اور دیش کے ساتھ سماج کے ساتھ پریوار کے ساتھ مطروں کے ساتھ کیسے بھوار کرنا ہے اس کی ہمیں شکشہ ملی ہے تو میرے مطلب یہ ہے کویتہ ملتی رہیں گے اور کویتہ یہ ہوتی رہیں گے کویتہ لکھنے والے لکھتے رہیں گے مارے اپنے جیون کو ہی ایک ایسی کویتہ بناو جسے لوگ سیکھ پائیں تو میرے پیارے مطروں آج باز دوستہ میرے آپ سے نمیدن یہ ہے پرانی چیزوں کو کھو جو چانچ کا گلاس چیکتا ہوا پنگٹ لنبا سا گھوکت تھتراتے ہوت پہلوان کا لنگو دونڈتے رہ جاؤ گے اکیسویں صدی میں ہمیں اپنے مول کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے آپ بچے ہیں آپ نئی نئی باتیں سیکھتے اور دیتے ہیں مگر پرانی باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے پرانی باتوں میں جو طاقت تھی پرانی باتوں میں جو مجھے تھا پرانی باتوں میں جو ہمیں آگے برانے کی شکٹی تھی وہ سب آج ختم ہوتی جارہی ہے اس لئے ہمیں پھر پلٹ کے اپنے جیبن کے اور دیکھ رہا ہے ہمارے دادا پر داداوں نے ہمارے ہمارے نانا نانیوں نے ہمارے دادا نادیوں نے ہمارے لئے جو کچھ کیا وہ ہمیں آگے بڑھانے کیلئے کیا اور اس کی طرف ہمیں واپس مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے آپ ابھی بچے ہیں آپ لوگوں میں طاقت ہے اپنی طاقت کو جاگرہ کرو اور اپنے اپنے مل کی طرف دیکھو اور قدم بڑھاؤ ایسا بڑھاؤ کہ کبھی ہم کو لٹڑانا نہ پڑے اور ایک بار پھر میں پرانی وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو اونچا ہی پانا ہو جیون میں پیڑ جیسے اونچا ہی پانی چاہیے اونچا ہی پانا ہے پیڑ جیسے اونچا ہی پانا ہو پیڑ جیتنا اونچا ہوتا ہے جیتنا بڑا ہوتا ہے اتنا دھرتی پر گڑا ہوتا ہے اور قدم جیسے اونچا ہی پانے کی کوشش مت کرو آپ کو لگتا ہے کہ پتن اوپر بہت آسمان میں مل رہا ہے مگر سوچو پتن کے اپنی کوئی حیثیت نہیں پتن کا ڈوپ کسی اور کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے آپ کو بڑا سکتے ہیں جب چاہے آپ کو لڑا سکتے ہیں جب آپ کو چاہے آپ کو گھرا سکتے ہیں تو اونچا ہی پانا ہو اونچا ہی پانا ہو پیڑ کی اونچا ہی پانے کا ضرورت ہے جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا دھرتی پر گڑا ہوتا ہے تو اس دھرتی پر گڑے ہوئے بڑے ہونے کی کوشش کرو ایک بار پھر آپ سبی کو چاہے لیرو جی کے جنم دن کی شکاہ نائے دیر ساری شکاہ نائے دیتے ہوئے مان دے بھارے خاتہ کا نمان کرتے ہوئے میں اپنے ہیرس کی لیرائی سے بھارے خاتہ دنوات دیتے ہوئے اپنے شکتوں کو بھی رام دیتا ہوں جائے خیلد جائے مہرد جائے خاتہ رہے